جیہاں افدیوکا میں زبردست حلچل نظر آ رہی ہے یہاں پر ایکشن میں روسی ٹینکس ہیں فرنٹ کی اور پڑھ رہے ہیں روسی ٹینک افدیوکا میں اس وقت ایکشن ہی ایکشن ہے یوکرینی ٹھکانے پر لگا تار کی جا رہی ہے فائرنگ افدیوکا سے تازہ حملے کا یہ ویڈیو اس وقت آپ کے سامنے اور آئیے سمجھتے ہیں کہ افدیوکا میں اور کیا ہو رہا ہے اور کیوں یہ شہر روس کی ہٹ لسٹ میں اس کی وجہ کیا ہے اچانک اتنا امپورٹنٹ کیوں ہو گیا افدیوکا افدیوکا پر فائنل اٹیک ہم دیکھ رہے ہیں شہر کو روسی سینہ نے چاروں اور سے اس وقت گھیر لیا ہے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ صاف طور پر بتا رہی ہیں کہ یہاں پر کس طرح کے حالات اس وقت ہیں زمین اور آسمان سے لگا تار حملوں کا سلسلہ جاری ہے یہاں اور اس کے علاوہ بتا جا رہا ہے یوکرینی پورٹس نے کچھ جگہوں پر کڑی ٹکڑ دی ہوئی ہے وہاں پر یوکرینی سینک ہیں انڈسٹریل زون پر قبضے کی لڑائی اس وقت آخری دور میں پہنچ چکی ہے افدیوکا انڈسٹریل زون ہے یہاں پر انفرسٹرکٹر زیادہ ہے افدیوکا کے بڑے بڑے کوکنگ پلانٹ بھی پرباوت ہوئے ہیں اور 32 ہزار کی آبادی والے شہر میں اب صرف پندرہ سو لوگ ہی باقی رہ گئے ہیں بالکل افدیوکا پر فائنل اٹیک کی کیسے تیاری کی جا رہی ہے سردانہ صاحب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور ایک سوال جو بار بار ذہن میں آتا ہے افدیوکا پر تو فائنل اٹیک ہو رہا ہے لیکن اب اس جنگ کے بھی فائنل انجام کی باتیں ہونے لگی ہیں اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو کس نوٹ پر ختم ہوگی کہاں آ کر ختم ہوگی روس کو کیا حاصل ہوگا یوکرین کو کیا حاصل ہوگا دیکھئے یوکرین کو شانتی حاصل ہوگی اور رشیہ کو جو چاہتا ہے وہ حاصل ہوگا جو ان کے مشن تھے جس ایریا کو قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے گا اور اپنے رجیم کو وہاں بٹھائے گا یہی جو جیتا ہے جو اوپر ہے اس کی ہی جیت ہے اور جو یوکرین ہے ایک شانتی اپنی زندگی بچا اپنے ایک استرد کو بچا پائے گا اس جنگ کے جو جلدی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پودین کا ایک پلان نظر آ رہا ہے کہ اب دیوکہ کو ٹارگٹ کیا جا